معاملہ سامنے آیا ہے امریش راوت نام کی ایک شخص کا عاروب کی اس نے اپنی پتنی کو پڑھانے لکھانے میں اپنا سب اس دعو پر لکا دیا لیکن لیک پال کے پت پر چین ہوتی ہی اس کی پتنی نے اسے چھوڑ دیا اس کے خلاف طلاق کا کیس بھی داخل کر دیا پرانے البرم کی تصویر میں اپنی پتنی کی یادوں کو سنجھوتا یہ ہے امریش شادو بارابنکی کے محمد پور مجڑے گللامہ ماؤں گاؤں کے رنے والی امریش کی کہانی بھی ٹھیک جوتی موری سے ملتی جلتی ہے جوتی موری نے جس طرح ازڈیم بننے کے بعد اپنے فتح آلوک موری سے سارے رشتیں توڑ دیئے ٹھیک اسی طرح امریش کی پتنی دیبکہ نے بھی لیکپال کی نوکری حاصل کرنے کے بعد اس سے سارے سنبند نے توڑ دیئے بیچ کر کے ان کو پھر آگے پڑھایا علیس آیا جتنا یہ پڑھنا چاہتی تھی کوچنگ کروائی لے کر بھی جاتے تھے مجدوری بھی کرتے تھے لے کر بھی کوچنگ کے لیے جاتے تھے یہاں وہاں سارا دن چلتے رہتے تھے اس کے بعد پتہ جلال 2018 مملب تاپی پریسان ہو جائے ہیں کھانے کی قلت ہونے لگی ملب سوچی سوچی روٹی بھی ہم لوگ کھا لیتے تھے تب جائے کے 2018 میں پتہ چلا کہ یہ حریہ جلے میں لیکپال کی پد پر ان کی پوشٹنگ ہو گئی 6-7 منت ہو بیچے تو پھر گئے کہ حال چال لے آئے تو پہنچے وہاں تو ہم کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور بولا گیا جاؤ اب تمہیں سارے نہیں رہنا ہے یہی نہیں پتنی دیبکہ نے اپنے پتی کے خلاب کوٹ میں تلاک کا مقدمہ بھی داخل کر دیا حالانکہ جس نے ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے تلاک کی مقدمے کو آدھار ہیم بتاتے ہوئے خالش کر دیا امریس سارے کا مقدمہ اس پرکار کہتا کہ 2009 میں اس کی سادھی ہوئی تھی دیبکہ تھے اور 2009 سے وہ لگاتار دیبکہ کے ساتھ رہتا رہا اور 2010 میں ان کے ایک پتری پیدا ہوئی کماری ننجیتہ اس کے بعد 2009 سے لگاتار 2018 تک وہ اپنی پتنی دیبکہ کو پڑھاتا رہا اور 2018 میں جب وہ لیکپال کے پت پر چینیت ہو گئی تب 2019 میں اس نے امریس کے خلاب ایک تلاک کا مقدمہ پرستط کر دیا اور وہ 2019 سے لگاتار چلتا رہا مقدمہ اور اس کے بعد نیالے نے اس کا مقدمہ کیونکہ اس نے ہمارے مکل امریس کے خلاب کرویلٹی کے آدھار پر پرستط کیا تھا اور اس مقدمے کو کرویلٹی نہ پاتے ہوئے مقدمہ آدھار ہیم کہتے ہوئے خالش کر دیا امریس اور دیبکہ کی کہانی قریب 15 سال پہلے شروع ہوتی ہے 20 فروری 2009 کو امریس کی شادی جیلپور کی یکود گنج کی نیوازی دیبکہ سے ہوئی تھی شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا 2010 میں دونوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی اس نے اور آگے پڑھنے کی بات کہی تو پتی امریس نے اس کی اچھا کا سمبان کیا دیبکہ کی پڑھائی کے لیے امریس نے دن رات مہنک کی اپنا کھیگ بھی بیچا لیکن لیکپال بنتی ہی دیبکہ کی تی بار اگنم بدل گئے کچھ مہینے بعد وہ اپنی 8 سال بچی کو لے کر مائکے چلی گئی پڑھائیں لکھائیں تیتی بات اور پیسہ جو رہا ہم نے لگایا یہ میں بیٹ کر آیا اور پڑھایا لکھایا تو پیسہ کم پڑھ گیا ہم نے ایک بھی گھا جمین آٹھ بھی سوہ مطلق بینچ کے لگا دیا اس میں 2018 میں سر نوکڑی پا گئے لیک پالی کی اب اس نے کہتی ہم نہ آئیں گے تلاک لے لیا تلاک کہتی ہی لیں گے تو اس میں مقدمہ کر دیا ہمارے اوپا تو مقدمہ مطلب خارج ہو گیا ہے وہیں پیڑک پتی امریش رابط بھی اپنی پتنی کے ساتھ رہنے کے لیے منتیں کر رہا ہے لیکن پتنی کسی بھی قیمت پر واپس آنے کو تیار نہیں ہے یہاں تک کہ امریش کو اپنی بیٹی سے بھی ملنے نہیں دیا گیا ہے حالانکہ امریش نے دیتکا کی اور سے داخل تلاک کی کیس میں ایک مارباری کورٹ کے فیصلے پر سنتوج یتایا ہے اور کہا ہے اب اسے کچھ امیدیں دکھ رہی ہیں پارابنکی سیاجے پال کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹی مہاراوش کے ٹھاڑے میں دیرات ایک بھی شرحات سا ہوا